رحمہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمہارے جتنے بھی بزرگان سارے ہیں پتہ منہ نے سنیا کہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے اور جتنے بھی اس دنیا میں انسان رہ رہے ہیں اپنی زندگی گزار رہے ہیں سارے انہوں نے یو ہی سوچنا چاہیے کہ ہر ٹیم کوئی پوزیٹیوٹی اپنی زندگی ماں ہوا تو یو ہی بارتنوں ذہن ماں رکھا میں اس امید گیل تھارے گیل گل شروع کروں ہاں کہ تھم سارے خیر خیریتیں ہواں گے تے اپنی زندگی بہت اچھی گزارے ہواں گے آج میں آیا ہوں یو ابھی تھوڑی دیر میں بتاؤں ہاں تھا ہم نو پہلا تو یو بتایا دوں کہ باہر موٹسیکل کھڑی کری میں نے پچھا پارکنگ تھی پارکنگ میں موٹسیکل کھڑی کریا موٹسیکل کھڑی کرکا اس کا ٹوکن بھی ملایا موٹسیکل کا نمبر نمبر لکھ دیں ہیں سارا کچھ تے پھر یہاں سی اس کا گیٹہ منارے پاکستان کا یہ ہو منارے پاکستان بھی تھا ہم نو نظر آ رہے ہیں لیکن اندر میں نے کسی اور جگہ جانا اور یہ بھی اگہ جائے کا بتاؤں ہوں ہم کہاں جا رہے ہیں میں آج یہ سامنی جو تھا ہم دیکھ رہے تھا چھوٹا سا بھوت لگے ہیں یہاں تھے انٹری ہو ہوا ہے آدھگار کی یہاں گارڈ کھڑے ہیں چیکنگ کریں چیکنگ کریں اندر جان دے ہیں اور یہاں دیکھو کتنے سکول کے بچے آ رہے ہیں آج تو اتوار اتوار آلہ لینے بہت زیادہ ٹریپ ساما جتنے بھی دوہر کے سکول وہ سارے اپنے بچے انہوں لے کا ہوا ہے یہاں گیٹہ یہاں تھے ہم اندر جانگے یہ جنگلے لگے ہیں ایک پاسے تھے بڑیاں جائیں ایک پاسے تھے بندے جائیں یہاں سجی سہر تھے عورتہ جائیں ساری اور سکھبی سہر تھے بندے جائیں اندر عقا جائے کا جنگلہ ختم ہو جا ایک ہی دروازہ ein جہانتے عورتہ بھی اندر جائیں اور مرد بھی اندر جائیں یہ دروازے تھے میں اندر آگیا یہ سامنی ٹھم نم جو منارے نظر آرہی ہے یہاں منارے پاکستان اور یہ پانی دے رہے ہیں بھولے بندے اس پاسہ تو منہ جانا نہیں منہ جانا اپنے دائیں سیڈ پر تو میں اگر جا رہے ہوں یہ پیچھا جو گیٹ تھے مرے نظر آرہی ہے یہاں تھے میں اندر آیا تھا اور بلکل سامنے اگر گیٹتے چل جائے مہاں یادگار حظر آبا گا تھمنون منے جانا سجی سیڈ پر سجی سیڈ کون سی ہے جہاں باشا مسجد آئی پچھا تھمنون منار نظر آئے رہے ہوگا باشا مسجد کا اس پاسہ باشا مسجد آئے سجی سیڈ پر جاگا جہاں جہاں سڑک دیا رہی مہاں مہاں تھمنے جانا تو باشا مسجد کے جہاں سیڈیاں چڑھایا ہم اس کے بلکل باہر دائیں سائٹ پر علامہ اقبال کا مزارہ آج میں جائے رہے ہوں علامہ اقبال کے مزار پر شائر مشرق تھے جو علامہ اقبال اور بہت نام کمائیا انہیں اور اس پاکستان ابنانما ان کا بہت زیادہ ہاتھ انہوں نے بہت محنت کری ہے قائد عظم کے ہل ملکا چلو چلو پھر علامہ اقبال کے مزار پر چھوڑکا سفتے پہلا تھم جو کام کرنا اوہ یو میری جو ویڈیو تھم دیکھ رہے ہیں اگر تو تھم دیکھ رہے ہیں موبیل پر جہاں ویڈیو ہوا نا ویڈیو کے نیچہ دائیں سائٹ پر جہاں دائیں ہاتھ آتا نا مہاں لال کلر کا لمبا سا بنے ہوگا اوپا لکھیا ہوگا سفید رنگمہ سبسکرائب انہوں دعب دیو اور اس کے کے لیے جو انسی گھنٹی ہوگا نا جو مجھا کے گلمہ پاوان اوہ گھنٹی بنی ہوگا گی انہوں بھی دعب دیو تاکہ اگلی جو میں ویڈیو بنا ہوں تھم نو پتہ لگ جا اگر انہوں نے دعب نے کے تھم نو پتہ نہیں لگنے کا اگلی کون سی میں ویڈیو بنا ہوں گا کہاں جاؤں گا اگر تھم بیٹھے ہیں لیپ ٹوپ کے گیل یا پھر کمپیٹر کے گیل پھر تھم نو تھوڑا سا کام کرنا پڑا گا کہ ماؤس نو لے کا جانا پڑا گا اوہ لال بٹن پر لال بٹن نو تھم نے دعب نایا ماؤس کے گیل اور گنٹی نو بھی داب نایا یو میرے بھئی کام کر دیو بہت شکریہ تھا رہا اس چیز چیز بہت ضرورت ہے کہ سبسکرائب بھی کرو اور ہماری جو ویڈیو ہاں میری جتنی بھی ہیں ان سب نو لائک بھی کر دیو اور شیئر بھی کر دیو لوگاں گئے کہ دوسرے لوگ بھی دیکھ سکا انہوں علامہ اقبال کے مظہار پر جانتے ہیں یو دیکھو کتنے خوبصورت درفت لگیں بیچ میں ایک راستہ بنے ہیں اور بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں یو راستہ جائے رہے ہیں علامہ اقبال کے مظہار پر یہاں کنٹینگ بھی آ تھم نو اگر دل کرا کوئی چیز کھان نو پہلا تو بلما میں یہ کہوں کہ اگر کسی نے کوئی چیز کھانی ہے وہ باہر تے لے کا آوا اپنا سارا سمان کوئی پکنک پکنک کرن اگر آئے رہے ہیں تھم سارا کچھ باہر تے لے کا آؤ کیونکہ یہاں جو چیز تھم لے وانگے وہ بہت ہی مہنگی ملا گی تھم نو دس روپے کی چیز تھا تیر روپے کی ملا گی تیس روپے کی چیز تھا اور ساٹھ روپے کی ملا گی اس طرح مہنگی مہنگی چیز تھا ملائیا اور سامنے تھم نو نظر آ رہے ہیں یہ ہوا گردوارہ گردوارہ اور کہاں من نے دیکھیا تو نہیں اندر جائے کا کہاں یہاں کے جو رنجیت سنگ تھا جس نے لہور پر بھی حکم ات کریا میرے دائیں سائڈ پر تم دے لو بہتشاہ مسجد شروع گیا یہ ساتھ ہی بالکل دیوارہ بہتشاہ مسجد کی وہ سامنی نظر آ رہی دیوار بہتشاہ مسجد کی اور منار نظر آ رہی ہے بہتشاہ مسجد کا بہتشاہ مسجد کے منار کے بلکل گئن شروع ہو جائے ہو آ آہ رنجیت سنگھ کا مقبر آیا رنجیت سنگھ کی سمادھی یہاں سمادھی بنی ہوا دا جہاں قبر بنی ہوا رنجیت سنگھ کی یہ جو راستہ ہے جہاں میرے دائیں سائیڈ پر باشا مسجدہ اور بائیں سائیڈ پر پورا پارکی پارکہ یہاں اس راستے پر کسی ٹیم پر کوئی صدیوں پہلا یا صدیوں پہلا نہیں کوئی تھوڑے سے دین ہوئے یار تھوڑے سے یوں کہوں کہ کوئی تھوڑے سے سال چند سال ہوئے کہ یہاں سڑک ہو آتی یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو درخت لگے ہیں اردگرد یہ سڑک تھی ساری یہاں تے گاڑیاں چلانتی ساری گاڑیاں جہاں تھی وہاں سٹیشن کرنی اگا جائے گا بلکل سامنی ہو رہے تے سٹیشن آئے جائے اور اگر دین سائٹ پر چل جائے وہاں آئے جائے اور کیا بلا بلا کرا تیرا سٹیشن ریلوے سٹیشن اور اگر الٹے ہاتھ چلے جائے مہاں سی آئے جائے بڑامی باغ اور سبزی منڈی یہاں راستہ ہے کسی ٹائم اب انہیں کیا کریا پہلا جو لوگ آواں تھے نا یہاں یادگار سیر کرن دیکھن لوہر پھرن آواں تھے دوسرے شہرہ میں تھے جد آواں تھے تو انہوں یہ جو سڑک تھی نا یہ پار کرنی پڑاتی ٹریفک بہت زیادہ ہوا تھی جس کی وجہ سے نا سڑک نہیں کری جاتی پار اب گورمنٹ نے کیا کریا بیچ ماں تے سڑکی ڈیدی پکڑ گا سڑک کہاں لے گے اوہ یادگار تھی ادھر لے پاسا سڑک لے گے اب مہاں تے اوہ بلکل عبادی گے لی ہے نا علی پہلا باشا مسجد ایک پاسا شاہی کلا ایک پاسا اور یہ جو یادگار یہ ایک پاسا تھا یادگار بھی دو ہی سہمہ تھا اب دو گرونڈا نوں کٹھا کرکا انہیں ایک ہی گریٹر اقبال پارک کا نوں دے دیا پہلا یادگار تھا یادگار تھے اگر منٹو پا رکھتا جہاں جوان چھوک رہے کھل لے کر آتے بیٹ بول کھل لے کر آتے فٹ بول کھل لے کر آتے اس طرح کی چیزیں کھلنا تھے لیکن جدکیوں سڑک ختم ہوئی پورا گراؤنڈ ایک ہی کر دیا کافی بڑا گراؤنڈ بنے دیا اور بہت خوبصورت گراؤنڈ بنے دیا یہاں تھا ہم دیکھ سکائیں یہ جو دیوارا یہ اسی کی یا رنجین سنگھ کا جہاں مقبر آیا اور انگا تھا ہم دیکھا چھوٹی دکانہ بنی ہیں یہاں تھے بھی چیزیں مل جاں کھان واسطہ نا لیکن پھر ہو ہی گلہ کہ اگر چیز تھا ہم نے کھانی کوئی باہر تے لے کر آؤ گیل کیونکہ بچے کہہ دے ہیں ہم نے یو کھانا یو کھانا تھم باہر تے گیل لے آؤ بسکٹ لے آؤ چپسان لے آؤ جو جو چیز تھم نے کھانی ہے لے آؤ یہ جو تھم سڑک دیکھ رہے ہیں یہ جو گلی سی جائے رہی ہے اس کے اسما جد جائے ہیں لیفٹ سائیڈ پر اُلٹے ہاتھ پر شاہی کی لے کی دیوارا اور دھائیں سائیڈ پر اگر دیکھاں تو اس کا سمادھی ہے اس کی رنجید سنگھ کی اور ان کا گل دوارہ بنے ہیں مہاں گل دوارے پر بھی کام ہوئی رہے تھا تھوڑے دن پہلا بھی میں آیا تھا گل دوارے میں کام ہوئی رہے تھا کنسٹرکشن بغیرہ کر رہے ہیں یہ دیکھو تھم یہاں پر یہ ڈنڈے سے لگے ہیں گوز ہی بنی ہیں اس پر کنسٹرکشن کر رہے ہیں یہ دروازہ اس کا یہ دروازہ ان کا اوپر لکھیا اردن ارجن دیو جی اس کا بھی گردوارہ اندر ہی ہے اس کی جو سمادھی ہے اس کی کپٹ جوہ یہ جو دیوارت ہم دیکھ رہے ہیں یہ دیوار اس کی یا شاہی کی لے کی اور یہ ساری دیوار جو اگے تک پھر بی نو پلستر کر رہے ہیں اوپر پرنگ رونگ کرائیں گے کوئی چیز سوز اگلانیوں بھی لاؤں گے اندر یہ جو بچے دیکھ رہے ہیں چھ ہم جان دے ہوئے ہیں یہ جو تھم بچے دیکھ رہے ہیں جو شاہی کی لمحہ جائے رہے ہیں شاہی کی لے کی انٹریہ یہاں تھے وہ دیکھو پر لکھی ہے لیڈیز اور جنس مردہ کی جو لینہ ہو لگ گا اور عورتہ کی لینہ ہو لگ گا یہ راستہ جائے رہے ہیں صدہ اگر جانگے تو بہشامت جی چل جانگے اگر ہم نے جانا شاہی کی لمحہ تو یہاں تھے ہم نے لینے ٹکٹ ٹکٹ لے گا پھر ہم نے اندر جانا پہلے ٹکٹ لے گا پھر پچھا جائے گا لینڈ ما لگانگے اور یہ دیکھو یہ دروازہ اس دروازے سے جانے اندر لیکن یہ بھی شروع ہویا پہلے جو تھا اگر تھا دروازہ یہ جو جنگلے کا دروازہ لگے ہیں اس دے اندر جائے کا الٹے ہاتھ پر دروازہ یہاں انچا کرکا بڑا انچا کرکا دروازہ لگے اور کافی پڑا دروازہ یہاں بھی کافلا آیا رہے ہیں اگر تے سارے سکول کا ٹور آئی ہو پتہ نہیں کونس سکول تھے ہیں یہاں یہاں اندر رہ گئے بادشاہ مسجد یہ لکھا ہے سامنے بادشاہ مسجد اور مزار قائد مزار علام اقبال اس طرح دروازہ نظر آئے رہے ہیں یہ دروازہ تھا پہلا اور کافی انچا دروازہ ہے یہاں میں تھا اگر جائے کا دکھاؤں ہوں کس طرح کا یہ دروازہ ہے یہ دروازہ تھا پہلا یہ کتنا خوبصور دروازہ انہیں بنائے اوپر پاکستان کا جنڈا بھی لگے اور یہ دروازہ تھا یہ بندے تھے بھی کافی انچا ہے اوپر جائے کا دروازہ شروع ہوا یہ تو کافی بڑھتی پڑ گی لیکن سوچو پہلا دورما جس ٹیم یہ دروازہ بنے آتا اس ٹیم کتنا انچا ہوگا اور کمیں جہاں تھے اندر یوں کہاں بھی اندر جو بڑی بڑی پوڑیاں نا اس پر آتی چلے کر آتے اس دروازے کے بلکل سامنے بادشاہ مسجد کا دروازہ آیا اور یہ جو تھا منہوں نظر ہے چٹا چٹا جہاں ایک چھوکرا سا اندر گیا یہ بارہ دری سے بنی ہے اور وہ بنی ہے اللہ اقبال کا مزار اس پت سے تے جان نہیں دینے کے منہ کر آیا انہیں کوئی رسٹرکشن سے لائی ہے کوئی دفتر دفتر وہاں وہاں پر تو ہم انگیتے جانگے جہاں دنیا جائے دیا جنگلے سے ہلا گیٹ تھا نا وہاں تے جادہ اندر جایاں تو اندر جانتے ہیں یوں سجی سیڈ پر ایک دروازہ ساوا پرانا دروازہ بنے ہیں یوں انہوں کہاں روشنائی گیٹ اس کا جو یہاں لکھے ہیں سارا کچھ مٹ گیا یہ روشنائی گیٹ ہے یہ سارا یہوں کہاں کہ لہور کا جو گیٹ آنا جو واحد گیٹ ہے جو اپنی اصلی حالت میں موجود ہے وہ اندر تھا ہم دے سکایاں اندر لگیا اس کی زمین بھی دیکھو یہاں چھوٹی چھوٹی ٹیل لگی ہے وہ ہی پرانی علی ہیں اس کا بھی وہی ڈیزائن بنے ہیں جو باقی دروازہیں کا ڈیزائن جا مغلیہ آرکیٹیکٹ جو بنے ہیں سامنے لکڑی کا دروازہ بڑا دروازہ بنے ہیں یہ بنی آن دی ہے اس طرح کی لکڑی جس طرح کی پیلہ آئے کراتی ہے اب ہم نے جانا یہاں تے دائیں خبی سیڈ پر موڑکا ہو سامنے جانا یہ جو سامنے ہم سیڑھیاں نظر رہی ہیں نا یہاں باشا مسجد کی سیڑھیاں یہاں بھی دکانہ لگی ہیں چھوٹ چھوٹی دکانہ لیاکہ بندے بیٹھے ہیں روزگار کمہرے ہیں اپنا کوئی کلفیاں بیچ رہے ہیں کوئی بسکٹ بیچ رہے ہیں کوئی بوتلاں بیچ رہے ہیں جس کا جو دل کر رہے ہیں کھے پی رہے ہیں یہاں بچہ دیکھو کتنے مدگر آئیس کریم لے کا جائے رہے ہیں یہ باہر بھی کسی کی قبر بنی ہے پتہ نہیں کس کی قبر ہے یہ یہاں سموسے بھی میر رہے ہیں جیسا ہم نے سموسہ کھانے کا دل کر رہا ہے یہاں سموسے تو نہیں کرنا دل ایک کھا سکتے کیونکہ ٹھنڈے ہو جانگے یہاں تک گرمہ گرم کھان کا مزہ ہوا گا یہاں دیکھو جی یہاں بھاشمہ چی کا دروازہ جہاں آتے ہیں ہم اندر جائے ہیں وہ کتنا خوبصورت بنے ہیں بریگ بریگ کام کرے ہیں کتنے مشکل یوگ انہوں کام کرے ہیں اور کتنے وہ پرفیکٹ مستریوں ہوں گے جن نے یہ کام کرے ہیں یہ پوڑیاں پوڑیاں تو اپر جائے کا یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں بچے یہاں سی یہ تار دے ہیں جتیاں جتیاں تار کا ٹوکری ہم در دے ہیں پھر اندر جاواں اور اندر مشینہ لگی ہیں چیک کرنا پہلے چیک کر کر پھر اندر جانتے ہیں ہم دنوں اور یہ جنگلہ لگے ہیں اوپر تے بھی اس پاسہ نہیں جائے سکتے علامہ اقبال کے مظہر کرنی یہاں تے جاؤں گے ہم یہاں تھوڑا سا راستہ ملے آتا ہے یہاں تے جاؤں گے اور یہاں سامنے دیکھو کتنی دنیا آئی ہے یہاں الامہ اقبال کے مظہر پر انواستہ یہاں دعا کرنواستہ یہاں پر فاتحہ کرنواستہ یہاں چبوترے سے بنے ہیں اگلامہ اقبال کے مظہر کے جو باہر کا سہن ہیں نا اس پر یوں چبوترے سے بنے ہیں اس طرح کے تھم دیکھ سکائیں چاروں پاسہ چبوترے بنے ہیں چار ہیں یہاں اس طرح کے اندر تے اس کی چھت بھی تھم دیکھ لو اور باہر بھی ڈیزائن بنیا انہوں بھی وہی اسٹائل پر بنایا جسٹائل پر بادشاہ مسجد کی پوڑیاں بادشاہ مسجد کا جو سٹرکچر ہے جسٹائل پر بنیا اسٹائل پر اسنو بنایا وہ باہر بھی دیکھ سکتا تھا ہم کس طرح کا پیارا سا ڈیزائن بنیا اس کا اور یہ کمرہ علامہ اقبال کے مزارمہ جانواز تھا یہاں سی جتیاں تار نہیں ہوا پہلا ہم نے جتیاں تار نہیں جتیاں تار کا فیر ہم اندر جانگے یہ ہوئی جگہ جہاں جتیاں تار نہیں کوشش ہو کرنے چاہیے کہ اپنی جتیاں سامپ کا تار ہو یہ پوڑیاں ہیں پہلا میں باہر تے دکھائے دوں یہ کمرے کی دیوار بنی ہیں اور اوپر جالی بنی ہیں پتھر کی جالی ہیں جو پتھر ماربل وغیرہ استعمال ہو آیا علامہ اقبال کا ایک شیرہ کی محمد سے وفات انہیں تو ہم تے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تے رہے ہیں یہ دیکھو جالی بنی ہے جالی کے اندر سامنے نظر آئے رہا یہ یہ علامہ اقبال کی گبرہ اس کا بھی ڈیزائن دیکھو کتنا خوبصورت یہ بھی ادہ سا گمبد انہیں بنائے اور کتنا خوبصورت یہاں سی اوپر ڈیزائن انہیں کرے بڑا خوبصورت بنایا ہے اس نو بھی حلامہ اقبال کے مزار نو بھی یہ حلامہ اقبال کے مزار کی بیک سائیڈا جانماز بھی پڑھے ہو رہا کر کسی نماز پڑھنی ہوا بیک سائیڈ پر چھوٹی کھڑکیاں لگی ہیں تین کھڑکیاں یہاں اور دیکھو سامنی گارڈ کھڑے ہیں یہ سیدھے کھڑے رہا آپ جارے ہیل دے بھی ہیں بلکل بھی پتہ نہیں کس طرح کھڑے ہو آمن سمجھ نہیں آن دی یہ دیکھو اس پاس ابھی ایک دروازہ آیا رامہ اقبال کے قبر کے باہر ایک دروازہ یہاں اور ایک دروازہ جو ہے وہ یہاں مین انٹرنس جو ہے وہ یہاں تھے تو یہاں تے اندر چلکا دیکھا ہیں یہ پوڑیاں بنی ہیں پوڑیاں باہر کی جو ٹیلہ لگی ہیں ادھر ادھر کی وہ لائیں یہ لال لال ٹیلہ یہاں جو ٹیلہ لگی ہیں یہ وہ ماربل آیا سفید ماربل جو یہ دروازہ آیا وہ دروازہ جو نا لکڑی کا آیا لیکن لکڑی کے اندر جو جالی لگی ہے نا یہ پتھر کی لگی ہے جو ماربل کی جالی لگی ہے یہ اللہ اقبال کی قبر یہاں پر کرلیں دعا تھم بھی دعا کرلو دعا کرلیں فیر اکھا چلا علامہ محمد اقبال جنہوں شائر مشرق بھی کہا جایا شائر مشرق اس وجہ تھے کہ یہ مشرق کا جو ایریا وہاں پیدا ہوئے تھے مغرب کا جو ایریا اور یورپ کا یا مشرق کا جو ایریا اور ایشیا کا ایریا یہ اندر دیکھ سکا ان کی قبرہ اللہ پاک جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرماوا ان کی آخرت اچھی کر دے آخرت میں سکون عطا فرماوا جنت میں جگہ عطا فرماوا آپ نے واسطہ بھی دعا کرے کرو کہ اللہ پاک ہم سب انہوں دنیا اور آخرت کی بھی کامیابی عطا فرماوا اندر کا جو ماربل ہے اندر میں نے دیکھیا سارا ماربل اب کے زمانے کا جو ماربل ہے وہ لگے ہیں اور اس پر پھول جو ہاں توڑ توڑ کا انہوں جو کہانا کے پتھر کرش کر کر کا ڈیزائننگ کری ہے اور میں تھا ہم نے دکھاؤں کہ اس طرح کا ماربل اندر لگیا یہ دیکھو یہ اللہ مانکمال کا مزار ہے یہ کبر پنی ہے اللہ مانکمال کی اور یہ جو ماربل ہے اس کے اوپر ڈیزائننگ ہوئی ہے یہ ساری انہوں تراش تراش کا پتھر انہوں تراش تراش کا ڈیزائننگ کری ہے یہاں بھی سارا دیکھ سکا اس طرح ہیں اور اوپر چھت بھی دیکھتے ہیں اس کی اتنی خوبصورت انہیں چھت بنائی ہے سارے ڈیزائننگ کے بنائی ہیں جو تراش تراش کا بنائی ہے اور پیچ ماہ ایک فانوس لگے جا اور چھت پر کیونکہ ہی لامہ اقبال جو تھے اور فارسی میں بھی شاعری کرے کرانے تھے پہلا تو فارسی ہندوستان ماہ مغل جو تھے وہ فارسی بولے کرانے تھے کہ لامہ اقبال اس میں بھی شاعری کرے کرانے تھے اوپر بھی یہ آتھ ہم سے دیکھ سکا یہ شیئر لکھے ہیں ان کے تفشتہ رہے شیئر یہاں پر لکھے ہیں یہ اس کا داخلی دروازہ آیا اور یہاں سی جو دوسرا سیٹ پر دروازہ آیا اور ان کا جو یہ قبر کے پچھا تختی لگی ہے اس پر بھی شاعری کریں شاعری لکھی ہے ساری اور جو قبر کا انہیں ڈیزائن بنایا کبر کے اوپر جو مہربل لگیا اس کا بھی ڈیزائن تھا ہم دیکھ سکا کتنا خوبصورت ڈیزائن یہ بھی پتھر متراش کا بنیا آیا ساری قبر پر یہ ہی ڈیزائن ہویا دعا کر لی میں نے تھا ہم اندر تے بھی سارا دکھائے دیا یہ ہائی لاما اقبال کا مزار پچھت ہم دیکھ سکا کتنا خوبصورت مزار بنیا چھوٹا سا ایک کمرہ سایا یہ پہلے ہیں جتی ہیں جتی ہیں میں پہلے ہیں یہ کوئی ڈریپ آیا ہے بچیاں کا یہ تو پیچھے تھی جتی ہیں تاہر کا آگے سارے بچائرے ان کے استاد نے کہا ہے وہ کا پیچھے تاہر دو جتی ہیں یا کیا پتا باشا مسجد اندر تے آئے ہیں اور جتی ہیں تاہر تھی ہیں انہیں سارے ہیں باشا مسجد اب میں چاہ رہا ہوں واپس ہم نسردی لگری ہے اورا تھوڑی سی تو یہ پتھان بیٹھے ہیں کعوہ بیچایا ہے کعوہ بیچایا ہے جو کعوہ تھم لے سکایا ہے ہاں میرے حالتے ہیں کوئی بیس روپے کا کپ دیوا اور لوگ کی کہاں کہ سکون مل جا پی کا میں نے تو پیا نہیں پی کا نہیں دیکھا میں نے اگر دل کرا تو تھم پی سکایا ہے یہ سامنے تھم دیکھ سکایا ہے ٹوریسٹ آئے ہیں پتہ نہیں کون سے ملکتے جو آئے ہیں بہت سے ٹوریسٹ آئے ہیں ہاں جو بیچ ماں پھیٹ رہے ہیں ٹوریسٹ پاکستانی جو آئین کا دل کرا کے ہمیں اس کے گیل ویڈیو بناوا کہ ہمارے ملکنوں جو لوگ دیکھانے رہے ہیں خوش ہوا کہ ہمارے ملکنوں کو دیکھانے رہے ہیں تو امیدت ہم نے یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی ہم نے کیا کرنا انہوں لائک کرنا شیئر کرنا تاکہ دوسرے بھی لوگ کی جو آئیں انہوں دیکھ سکا اس ویڈیو میں اتنا ہی پھر گلنا بتاؤں آنگی اگلی ویڈیو میں پھر دیکھانگے کہاں سی جانا کون سی جگہ جانی چاہیے تھم بی کمنٹ کرکا منو دسیو کہ کون کون سی جگہ پر میں جاؤں تھم کون سی جگہ دیکھنا چاہایا اور کس کس طرح دیکھنا چاہایا میں تھم نو انشاءاللہ دکھاؤں گا تب تک واس اللہ حافظ